موسیقی سفر آٹھ نو گھنٹے کا ہوا میں معذرت چاہتا ہوں مجھے یہاں پہنچنے بہت دیری ہوئی مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے آپ تمام کے درمیان میں صحیح وقت پر پہنچا دیا اور مجھے آج کے اس احتجاجی جلسے میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھنے کا موقع مجھے مل رہا ہے میں سب سے پہلے منتظمین جلسے کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے آج وامین وقوانیم باڑی میں سی ڈبل اے ان پی آر اور اینار سی کے خلاف ایک احتجاجی جلسہ منخط کیا میں آپ تمام کو مبارک بات دیتا ہوں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کالے خانون کے خلاف اس احتجاجی جلسے میں شرکت کر کے اپنے احتجاج کو درج کروایا ابھی آپ نے مجھ سے خبل تمام ذمہ داروں سے موززین سے ان کے بصیرت افروس اتابات کو سنا میں ازیادہ دیر آپ کے درمیان میں نہیں پھیرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ جو وقت دیا تھا ہے اس جلسے کو اجازت دی گئی ہے انشاءاللہ اس وقت سے پہلے اپنی بات کو ختم کر کے رکھ دوں گا میرے عزیز دوستو میرے زدہ اور ماں اور بہنوں سی ڈبل اے جیسا کہ سب نے کہا یہ ہمارے ملک میں پہلی مرتبہ بھارت کی پارلیمنٹ کی ہسٹری میں بلکہ ہمارے بھارت کی پارلیمنٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مذہب کے نام پر اگر کوئی خانون بنا تو وہ سی ڈبل اے خانون ہمارے ملک میں کئی وزیری آزم کئی پردھان منتری کئی لوگ پرائیوینس کر بنے مگر کسی نے بھی مذہب کے نام پر کوئی خانون نہیں بنایا اور اسی لیے یہ سی ڈبل اے کا خانون جو مذہب کے نام پر بنایا گیا ہے ہمارے کونسٹیوشن ہماری آئین کے خلاف ہے ہمارے کونسٹیوشن کے چیکٹر تری آٹیکل فورٹین پونٹی ون کے خلاف ہے اور ایسا خانون بنا کر اس سے مسلمانوں کو دور رکھنا یہ نہ صرف انکونسٹیوشنل ہے بلکہ یہ بی جے پی کی طرف سے ایک پیدام دیتا ہے کہ وہ بھارت کو اس دیش کو مذہب کے نام پر باٹیں گے اور سی ڈبل اے کا خانون بنا کر پرائی منسٹر نریندر موڈی نے ایک کھلا ثبوت اور کھلا پیغام دیا ہے کہ میں بھارت کے مسلمانوں سے نفرت کرتا ہوں بای انیٹنگ دیسی ڈبل اے پرائی منسٹر اف انڈیا نے ایک کٹیکوریکل میسیج پرائی منسٹر کے نیشن اور مسلمانوں کے بارے کہ وہ مسلمانوں کو محبت کرتا ہے اور یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سی ڈبل اے کا خانون بحثیت ایک ہسٹری کے طالب علم کے مجھے یاد دلاتا ہے ہٹلر کے نیورنبوگ لاؤس کا اور ہٹلر نے بھی اسی طرح سے نیورنبوگ لاؤس کو بنایا تھا اور دنیا نے دیکھا کہ اس کے بعد ہٹلر کی جرمنی نے یہودیوں کو گیس چمبر میں ڈال کر ان کو ختم کر دیا گیا ساتھ لاکھ سے زائد یہودیوں کو گیس چمبر میں ڈال کر یا کانسنٹریشن کیمپس میں ڈال کر ان کو ختم کر دیا گیا دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں جو ماحول ہے وہ یقیناً مجھے ہٹلر کی جرمنی مسلونی کا اٹلی اور روانڈا کی یاد دینا تھا ہٹلر کی جرمنی میں یہودیوں کو جوس کو چوہ کہا جاتا تھا ریکس کہا جاتا تھا روانڈا میں ہوتیز کو کوکر جوس کہا جاتا تھا اور بھارت میں بھارت کے ہوم منسٹر مسلمانوں کو دیمک کہتے ہیں ترمائٹس کہتے ہیں اور جب ہٹلر نے جوس کو ریکس کہا ایکسٹرمینیشن ہوا جوس کا جب روانڈا میں ہوتیز کو کوکر جوس کہا گیا لاکھوں ہوتیز کا خطلیام ہوا جنوسائی ہوا میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک میں اس طرح کا انجام مسلمانوں کا ہو اور ہم بھارت میں انڈین بائی برگ بھی ہیں اور انڈین بائی چوائس بھی ہیں اس لیے کہ جب جنا نے ٹو نیشن تھیوری کی بات کی اور جنا کے سب سے پہلے ٹو نیشن تھیوری کی بات کرنے والے اس ہن ہولیس مسٹر ساور کرتے جنہوں نے ٹو نیشن تھیوری کی بات کی اور ان کی بات سے متاثر ہو کر جنا نے پیغام لیا اور ہم تمام نے جنا کے پیغام کو ٹھکرایا اور میں سلام کرتا ہوں ہمارے بزرگوں کو جنہوں نے نائنٹین فاکتیز میں جنا کے ٹو نیشن تھیوری کو ریکٹ کیا اور اس کے باوجود بھی آج بھارت کے موجودہ پرے منسٹر اس طرح کا خانون منا کر میں پھر سے کہہ رہا ہوں میں تکیجے والا میں بھی کہا تھا بہت سے میڈیا کے ذمہ داروں کو تکلیف ہوئی میرا مقصد ان کو تکلیف پہنچانا ہے اور میں اس لیے آج معنیم باری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قانون سی دبلے کا بنا ہے یہ بھارت کو ریلیجن کے نام پر باٹنے کی ایک کوشش بی جے پی اور پرے منسٹر نریندر موڈی کر رہے ہیں اور نریندر موڈی جھوٹ بور رہے ہیں جب پرے منسٹر آف ہندیا اس نائن ٹو اس ٹری اور اس کا اگزام پھول یہ ہے کہ پرے منسٹر نے رام لیلہ گراؤنڈ میں کہا تھا کہ سی ڈبلے سپسٹیزنشپ دیتا ہے لیتا نہیں ہے ان کی جھوٹ یہ ہے کہ آسام میں انیس لاکھ نائنٹین لاکھ لوگوں کے نام اینار سی میں نہیں آئے بی جے پی جان دیا ہے کہ انیس لاکھ میں پانچ لاکھ مسلمانوں کے ہیں اور مباخی تیرا لاکھ نام نان مسلمز کے ہیں اور بی جے پی ان تیرا لاکھ نان مسلمز کو سی ڈبلے کے تحت سیٹیزنشپ دے گی اور وہ پانچ لاکھ تیس ہزاد مسلمانوں کے نام نہیں آئے ان سے کہا جائے گا کہ فورنرس ٹریبیونل میں جا کر اپنا کیس ہو اور اگر وہاں پہ ہار جاتے تو ڈیٹینشن کیمپ میں جاؤ ہائی کورٹ میں اپیل کرو اور ہائی کورٹ ریجیٹ کرتا ہے تو سپریم کورٹ کو جاؤ یہ ان کی جھوٹ ہے اور آسام کے نارسی کے بعد تیرا لاکھ نان مسلمز کو سیٹیزنشپ دیں گے اور مذہب کے نام پر مسلمانوں کو نہیں دیں گے یہ پہلا جھوٹ بھارت کے پریمینسٹر کا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے دو دن پہلے انڈیان ایکسپریس اغبار میں ایک نیوز چھپی ہماری ایک بیٹی جس کا نام جبیندہ بیگم پندرہ ڈاکومنٹس انہوں نے ہائی کورٹ کو دکھائے فیفٹین ڈاکومنٹس جبیندہ بیگم ہے شون ٹوکوٹ اور کیا ڈاکومنٹ تھے لینڈ روینیو کا پیمنٹ سپ نائنٹین سسٹی سکس کورٹر لسٹ ان کے ماباپ کا اس میں نام ویلیج کا پردھان یعنی سرپنچ نے ان کی شادی کا میریج سٹیفیکٹ ہیٹسٹیشن کر کے دیا ان کے ماباپ اور ان کے دو بھائیوں کا نام دوہزار پندرہ کی دوہزار شفتین کورٹر لسٹ میں آیا اور وہ یہاں پیدا ہوئی اس کے بوجود بھی گوہاتی ہائی کورٹ نے کہا کہ ڈاکومنٹس انف نہیں ہے آپ ڈاوٹ فول سٹیزن ہیں یہ انجام آسام میں ہوگا ہے یہ آسام میں جو ہوا یاد رکھئے یہ ٹریلر ہے یہ پورے پلک میں ہوگا اسی لئے ہم کو اتجاز کرنا ہے میں ڈرانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانچ لاکھ جو مسلمانوں کا نام آسام میں نہیں آیا وہ تمام کے تمام اب فورنس ٹریبنلمن کو کیس رننا پڑے گا اور آسام میں ناسی آ کر چھے مہینے ہوگئے اور چھے مہینے کے بعد بھی کوئی بھی ادنی اپیل نہیں کر سکتا اس لئے کہ این آر سی نے ان کو ایک سلپ دینا ہے اپیل کے لئے وہ دے نہیں رہی اس لئے نہیں دے رہے کہ نریندر موڈی کی حکومت تمام نون مسلم کو سیدھا بلے کتھائی سلزنشپ دے گی اس کے بعد وہ پانچ راک مسلمانوں کو اپیل کرنے کا وصنفکٹ دیا جائے یہ ان کی سازش ہے یہ بھارت میں مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس رزن نہیں بلکہ سٹیٹ لس بنانا چاہتے کہ اس ملک میں ان کو رکھیں یہ جا کہیں باہر نہیں جائیں ان کے اوٹن رائٹس ان سے چھین لیے جائیں جو کونسٹیوشنل فنڈیمنٹل رائٹس ہے وہ ان سے چھین لیا جائے یہ کام بی جے پی کی حکومت کر رہی ہے اور یہ پورا ان کا خرنا ان کا مقصد بن چکا ہے اسی لیے بار بار پرائی منسٹر بولتے کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا تو ہم بھارت کے پرائی منسٹر سے کہنا چاہ رہے مسٹر نریندر موڈی اگر آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہم آگے بھڑ کر آپ سے مطابق کریں انشاء اللہ آپ پیچھے مت ہٹیں ہم آگے بڑیں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ڈھلی کی ہماری ماں اور بہنوں نے صحیح کہ سنو بانی امبالی کے مردوں ڈھلی کے محلاؤں نے ہماری ماں اور بہنوں نے کہا ہم مردوں کو پیغام دے کر کہ کل ہمارے جنازے اٹھیں گے تو جب تم کیا کروگے جنازے اٹھنے سے پہلے زندہ ہونے کا ثبوت دو اور اعتجاد ہم کریں گے تو یہ ہمارے زندہ ہونے کا ثبوت ہے ہم بی جے پی اور سی اے کے خلاف نعرہ لگائیں گے تو ثبوت ہے کہ ہمارے سینوں میں دھرکتا ہوا دن ہے اگر امید شاہ کے خلاف نعرہ لگائیں گے تب ہی بھارت کا سمیدان بچے گا اگر آج آپ خاموش بیٹھ اس طرح کا خالہ قانون بنایا گیا تھا تو آپ لوگوں نے کیا کیا تھا تو سوچو آج سے بیس سال کے بعد جب آپ اور ہم شاید اس دنیا میں نہیں رہیں اگر رہیں گے بھی تو ہم فقر سے آنے والی نسل کو کہیں گے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے وقت درون اور نمرود سے مقابلہ کیا تھا اور اس مل کو بچایا تھا ہم وہ جنہوں نے ٹیپو سلطان کو زندہ رکھا ٹیپو کو ہم نے مرنے نہیں دیا جس طرح ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اور اپنی جان کو خوربان کیا اسی طرح ہم ٹیپو کو اتنا مثال اور مہدیو بنا کر ایسے زالی حکومت سے مقابلہ کرے گے یہ پیغام میں آپ کو دینے آیا ہوں اور دھرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھو میرے تیور نوجوان ساتھیوں جب دنیا میں آتے تو صرف ایک مرتبہ ہم زندہ رہتے میرا ایک خریبی ہندو دوست ہے بہت بچپنے کا دوست ہے مجھ سے بار بار ہوتا کہ صرف تم ایسی ایسی باتیں کرتے تم کو ڈھر نہیں ہوتا کہ 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 تم کو کوئی گھولی مار دے کہ تم کو کچھ کر دے تو میں ہمیشہ ہمارے دوست سے کہتا ہوں کہ پیارے ہمارے پاس ایک ہی بار زندہ رہنا ہمارے پاس ایک ہی بار زندہ رہنے کا موقع ہے اور بار بار ہم کو آنے کا موقع نہیں ہے تمہارے پاس ہو سکتا جب ایک ہی بار زندگی دی ہے تو ہم کو اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار نا موت تو آنی ہے یاد رکھوا کوئی موت سے بچنے والا نہیں ہے اور ایک ہی بار مرنا ہے کوئی بار بار نہیں مرتا اور جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اپنا رزق اپنی زندگی اپنا زندگی کا وقت لکھا کر آئے نہ کوئی وقت سے پہلے مرے گا نہ کوئی وقت کے بعد مرے گا اور اگر بی جی پی یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کا قانون بنا کر ہم کو درائے جا سکے تو صلو بھارت کے وزیر آزم ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہم ظالم حکومت ہم سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور یہ جو پورے ملک میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ پروٹیسٹ اسد الدین ویسی کا پروٹیسٹ نہیں یہ کسی علماؤں کا پروٹیسٹ نہیں یہ کسی سوشل ایکٹیوز کا پروٹیسٹ نہیں یہ ایک عوانی اعتجاج ہے یہ پیپل پروٹیسٹ ہے اس کا کوئی لیڈر نہیں ہے بلکہ آپ تمام اس کے لیڈر ہیں آپ تمام اس کو لے کر آگے بڑھیں جیسری بات یہ نپی آر کے تعلق سے ابھی عبد الرحمن صاحب نے آپ سے کہا ہے نپی آر ہم جامل نادو کے چیف منسٹر سے بولنا چاہ رہے ہیں کہ جامل نادو کے چیف منسٹر صاحب اماموں کی تنقا پندرہ سو سے تین آزار کی ضرورت نہیں ہم کو جامل نادو کا مسلمان اپنے اماموں کو خود پیسے دے سکتا مجھے بھو کے غریب نہیں ہے تین لادو کے اماموں کو موٹر سائیکل کی سب سیڈی کی ضرورت نہیں ہے پندرہ اور ہجھ ہوس کو دیئے تو تم کو ایسان نہیں کیم پہ اگر تم کو تین لادو کے چیف منسٹر مسلمانوں کے لیے کچھ کانکریت کام کر لائے اگر تمہارے دل میں تم لادو کے مسلمانوں سے سچی محبت ہے اگر تم انٹیلیکٹولی آنسٹ ہو اور اگر تم نارندر موٹی کو اپنا باپ نہیں سمجھتے تو میں تم لادو کے چیف منسٹر سے کہہ رہا ہوں مسٹر چیف منسٹر if you have انٹیلیکٹ آنسٹی لف I demand from you from this historic public meeting of Vanyambadi that your government must put an immediate stay on NPR that is the proof of your love for the muslims of تم لادو یہ کام چیف منسٹر تم لادو اگر کریں گے تو میں آپ کے دفتر کو آکی آپ کو پھول ک آر پی آکی جاؤ ہاں اگر آپ یہ کام کریں گے تو موڈی ناراض تو ہو جائیں گے اب ڈیامل نادو کے چیف منسٹر کو یہ فائشہ لینا ہے کہ وہ دیمокرسی کو بچائیں گے وہ کونسٹیوشن کو بچائیں گے وہ انڈیا کے سگور فیبرک کو بچائیں گے وہ بھارت کے پریامبل میں جو جسٹس لیبرٹی ایکوالیٹی پٹرنیٹی کی بات کی گئے اس کو بچائیں گے میں ٹیمیل نادو کے چیف منسٹر سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ جریے مات آپ ٹیمیل نادو کو بچائیں آپ مل کو بچائیں آپ نے بھارت کے کنسٹیوشن کے اوپر آپ نے اوچ لیا ہم اے ای ڈی مکے کے چیف منسٹر سے ڈی مان کرتے ہیں کہ ٹیمیل نادو میں ای پر سٹے لگائیے جس طرح کی گورنمنٹ نے وہاں پر ای پر سٹے لگایا ای اگر ہوگا تو این آرسی ہوگا این بی آر اگر ایک بار ہو جائے گا دی ٹی 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 ان کے پاس آجائے گا صرف این آرسی کی نوٹیفیکیشن دینا پڑے گا این بی آر سب سے ڈینجرس چیز ہے ای اس لئے اس کو سنس کے ساتھ نوٹیفیکیشن اس کا جاری کیا گیا این بی آر میں اگر آپ جا کر بی جاؤ این بی آر میں بار بار بی جی کی ڈاکومنٹس نہیں پوچھے جائیں گے جھو کہیے آپ منس وی 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 انیومی ریٹرز مینیول ہے اس میں رول 2.3 اور رول 2.6 میں کلیرلی لکھا گیا ہے کہ انیومی ریٹرز آنے سے پہلے وائٹ پولیسیٹی دینا پڑے گا کہ آپ کے پاس جب گھر کو آئیں گے تو آپ کو اپنا اپک کارڈ الیکٹرو ایڈنٹی کارڈ آدھار کارڈ بریکٹس میں رکھے وولنٹری پاسپورٹ فون موبائل نمبر ڈرائیوی لائسنس یہ تمام ڈاکومنٹس آپ کو ریڈی رکھنا ہیں ڈیٹا جمع کر رہے ہیں اور این پی آر میں جب ایک مرتبہ ڈیٹا جمع ہو جائے گا اس کے بعد کوئی بھی آفیسر سیکشن لیول کارڈ سے کم بھی وہ ہمارے وکیل کے نام کے باز لیتے کا ڈاوٹ فول اور وکیل کے اوپر برڈن آف پروف شفت ہو جائے گا گا پھر ایک لوکل رجسٹر بنے گی لوکل رجسٹر میں کوئی بھی جا کر کسی کے نام کا اوپجیکشن ڈال سکتا ہے یہ جب اوپجیکشن ڈالیں گے اگر آپ پروف نہیں کریں گے اوپ ناسی تل ناؤ کا مطلب کیا ہے آپ کو ویلیم شیخ پر رونے کی ضرورت نہیں ہے پیل ناؤ کا مطلب یہ کبھی تک مگر فیوچر میں کر رہی ہے پیل ناؤ کا ورڈ استعمال کی ہے اور نریندر موڈی ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں دی مونیٹرائیزیشن ہوا تو پورے دیش کے سام میں کنٹری کے سام میں جا کر کہ مجھے پچاس دن کی مولد دو اور پچاس دن کے بعد کسی چورہ پر لا کر کھلا کر دو دی مونیٹرائیزیشن میں غریب مٹ گیا پریشان ہو گیا پر اندر موڑی بھول گئے دی مونیٹرائیزیشن کو اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ نرسی کریں گے عمید شاہ نے پارلیمنٹ میں میرا نام لے کر کہ ہمیں نارسی کریں گے نرنجر موڑی کچھ اور بات کرتے ہیں اب ہیدراباد میں آدھار کارڈ کے اوپر آدھار کارڈ کا یو ای ڈی آئی کا ڈپکی ڈیریکٹر لیٹر لکھتا ہے کہ آپ کے پاس جو آدھار کارڈ ہیں آپ ڈاکومنٹ لا کے بتاؤ تب جا کے آپ کی سیتزن شیف ثابت ہوگی میں نے چیلنج گیا اس ڈی ڈی ڈیریکٹر کو کہ آدھار کارڈ کا سیکشن نائن یہ کہتا ہے کہ کس بنیاد پر تم پروف پان رہے ہو یہ سادش کر رہے ہر طریقے سے ان کا مقصر ایک سے کہ رہا ہوں ہمارے ہندو بھائیوں سے ہمارے دلید بھائیوں سے ہمارے آدی باسی کرسکین بھائیوں سے بلکہ پورے غریبوں سے کہ رہا ہوں نپی آر اینٹی پور ہے نپی آر اینٹی مسلم ہے نپی آر اینٹی ڈلیس ہے نپی آر اینٹی کرسٹین ہے نپی آر اینٹی پیپر ہے میں آج وانی امباری کے لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ ہاتھ اٹھا کر میرے سکویسٹن کا جواب دے دیجئے کتنوں کے پاس برچ سیٹیفیکٹ ہے برچ سیٹیفیکٹ کتنوں کے پاس ہے کتنوں کے پاس نہیں ہے یہاں بھی اٹھاؤ شرمانے کی ضرورت نہیں آپ کی ایس نہیں بولتا ہوں گا 2015 کا نیشنل فیملی ہیلس سروے جس کی ریپورٹ نریندر موڈی کو دی گئی اس نیشنل فیملی ہیلس سروے میں خود یہ کہہ رہے کہ 28% انڈینز کے پاس برچ سیٹیفیکٹ نہیں ہے جس میں سے 40% سلمز اور 40% دلیٹس کے پاس برچ سیٹیفیکٹ نہیں ہے اب آپ بتائیے جب برچ سیٹیفیکٹ بھارت کے 40% مسلمان اور دلیٹس کے پاس نہیں ہے کہاں سے پروف کریں گے آپ کہاں سے بنائیں گے کیا غریب تکلیف میں نہیں آئے گا اسی لیے یہ لیجسلیشن اور یہ پروپوز انپی آر انٹی پیپل ہے انٹی پور ہے اور انپی آر جیسا کہ ابھی یہاں پر کسی نے کہا یہ سٹیزنشپ آگ کے تحت ہے سنسس سے اتراز نہیں ہے سنسس سنسس آگ کے تحت ہوتا ہے اور وہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے پبلک ڈاکیومنٹ نہیں ہے اسی لیے ہم کو پروٹیس کرنا ہے اور جب تک ہم پروٹیس کرتے رہیں گے تب تک ہم گارمنٹ کو ایک مسیج دیتے رہیں گے کہ ہم سی ڈبل اے انپی آر اور انرسی کے خلاف ہیں میں سلام کرتا ہوں ہماری معوردہنوں کو کہ انہوں نے بڑی خربانی دے کر پورا انپی آر سی ڈبل اے کی لڑائی میں سب سے زیادہ ہماری ماں اور بہن ہیں مرمانی امباری سے شاہین باق کے ہماری ماں اور بہنوں کو بھی سلام کرتا ہوں کہ وہ پچھلے ساچ دن سے ایک پروٹیس کو جاری رکھیں ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا پروٹیس کامیاب ہوگا اب ہم اس پروٹیس کے پیچھے نہیں اٹھ سکتے اس لیے نہیں اٹھ سکتے کیونکہ اب تک چھتبیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے چھتبیس مسلمان مر سکے مینگلور میں دو اتھر پردیش میں چوبیس اور ان تمام کو گولی مار کر اتھر پردیش میں یوگی کی سرکار نے ان کو حلاق شہید کیا اور پھر یہی موڈی کا کیمنٹ کا ایک منسٹر کہتا ہے الیکشن میں دلی کے گولی مارو دیش کے غداروں کو اسی لیے میں نے پارلیمنٹ میں بی جے پی کے بینجز کے ساتھ میں کہا کہ اگر آپ کو گولی مارنا ہے تو مارو میں تمہارے ساتھ میں ٹھہرا ہوں کیونکہ بھارت میں اگر بھارت میں سب سے بہت ادھار ہے تو میں ہوں میں ہوں بھارت میں سب سے بہت ادھار ہے کیونکہ جو کوئی بھی نرندر موڈی کے خلاف ہے وہ انٹی نیشنل ہے جو آر ایس ایس کے خلاف ہے وہ غدار ہے اگر یہ غداری کا پہمانہ ہے تو میرا نام بھی غداروں میں شامل کر لو مگر میں کونسٹیٹوشن کا غدار نہیں ہوں میں بھارت کا غدار نہیں ہوں ہم بھارت کو بچانے کے لیے ہم بیٹھ کر کے کونسٹیٹوشن کو بچانے کے لیے سی ڈبل اے ان پی آر اور این آر سی کی رائے رکھ رہے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اتداز محصہ لیجئے پیملانوں کی گورنمنٹ کو آپ ان کو مجبور کریے اور مجھ سے یہاں پر کہا گیا کہ مدرائی میں محبوب پالیم میں لیڈیز کا پٹس چلتا ہے اللہ ان کو کامیاب کرے چینائی میں امالی مہور بہنوں کا پٹس چلتا ہے اللہ اس کو بھی کامیاب کرے اب ہم کو اتداز کرنا ہے یاد رکھئے اگر ہم اتداز نہیں کریں گے تو پھر ہم کو سٹیٹلس بنانے کی پوری تیاری نریندر موڈی کر چکے ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ نائنٹین تھارٹی میں آر ایس ایس کے گولوالکر نے لکھا تھا کہ مسلمانوں اگر انڈیا میں رہنا ہے تو سٹیزن شیف کا سٹیزن شیف کا خانون ان کو نہیں ملنا چاہیے اور وہی کام آج انڈیا میں نریندر بوڈی کرنے جا رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور میرے بزرگوں میری عزتار موڈ پہنوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جامے ملیا کی ایک بیٹی آج کے ذلسے میں شرکت کی ہے جامے ملیا میں ڈلی کی پولس نے جامے ملیا میں گھس کر لاکھی چارج کیا جس کی وجہ سے بیہار کا ایک اللم کا سیکنڈ یئر کا سٹوڈنٹ مینا جردین کی آنچ سائے ہو گئی مینا جردین اپنی ایک آنچ سے محروم ہو گئے ہندوستان کے بھارت کے پرائی مینسٹر کو اس کی فکر نہیں ہے لیڈیز ہسٹل میں دوستر لاکھی چارج ہوا ہماری بیٹیوں کو ہماری بہنوں کو مارا اور پیٹا گیا جس کی وجہ سے ایک بچے کا ہاتھ پاکنا پڑا جسٹس سوزرشن ریڈی کی فائٹ فائنڈنگ ریپورٹ نے یہ بتایا کہ جب وہ یو پی کو گئے تو جسٹس سوزرشن ریڈی کے سامنے ایک چودہ سال کا مسلمان کا بچہ آ کر کہتا ہے کہ جسٹس سوزرشن ریڈی ساتھ یہ میرا شانٹ ہے اور اس پر جو خون کے تھپے یہ اس لیے آئے کیونکہ جب پولیس نے مجھے ہریس کیا تھا تو میری پیٹ کے اوپر گرم گرم راگ لاکر رکھے جس سے میری پیٹ سے خون نکلا جسٹس سوزرشن ریڈی سوپریم کورٹ کے ریٹائیڈ جج ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انتر پردیش کے مسلمانوں سے پی جے پی کی حکومت نے ڈسکریبنیشن کیا تارگیٹڈ کلنگز ہوئی وہاں پر اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جو چوبیس بچے مارے گئے ان کے لیے دعا کریے ان کے خاندان والوں کے لیے دعا کریں جو پنکلور میں پولیس کی فائرنگ سے جو دو پچے شہید ہوئے ان کے خاندان والوں کے لیے دعا کریے اتر پردیش کی جھیل میں آج بھی دین سو دو 300 پیپل آج بھی اتر پردیش کی جھیلوں میں ہیں ان کے لیے دعا کریے یہ واحد ہمارے لیے کتھین ہے یہ واحد ہمارے لیے بڑا مشکل ہے مگر میں حکومت سے کہنا چاہوں گا کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ ہم تمہارے ظلم کو نہیں بھولیں گے نہ اس کو بھولانے دیں گے تم نے ہمارے بچوں پر گولیاں چلائیں ہم اس کو یاد رکھیں گے تم نے ہماری بیٹیوں پر لاکھیا برسائیں ہم اس کو یاد رکھیں گے تم نے ہمارے بیٹے کی آگ کو زارے کر دیا ہم اس کو یاد رکھیں گے تم نے ہمارے گھروں میں گز کرم کو مارا ہم اس کو یاد رکھیں گے تم نے ہماری بیٹیوں کو بیوا کیا ہم اس کو یاد رکھیں گے تم نے ہماری ماں اور بہنوں کی کوک کو زار دیا ہم اس کو یاد رکھیں گے ظالموں ظلم کرو مگر یاد مکوم بھولنے والے نہیں ہیں تمہارے پاس طاقت ہوگی تمہارے پاس اقتدار ہیں تمہارے پاس بندوق ہیں تمہارے پاس گونیاں ہیں تمہارے پاس سب کچھ ہے مگر میرے پاس جو دولت ہے جو میرے پاس جو طاقت ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے مرندر موپی وہ دولت میرے پاس یہ ہے کہ میں صرف اللہ پر منصہ کرنے والا ہوں اور اللہ میرے لئے کافی ہے میرے پاس جو دوسری دولت ہے وہ میرا سومیتان پر میرا ٹوٹ بھروس آئے انشاءاللہ تعالی یہ ظلم یہ نائنصافی کے دور کا ختمہ ہوگا اور یاد رکھئے اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے درنے اور گھمرانے کی ضرورت نہیں ہے درنے اور گھمرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے پانسی کے پندے کو چھوما ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے جسموں پر لادیاں کھائیں اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں تبھی جا کر یہ ملک ہم کو ملا یہ ملک کی تاریخ کھائے کہ جب کبھی بھی ظالم مظلوم پر ظلم کرتا ہے ظالم ختم ہو جاتا ہے بھارت کی زمین میں تحصیر ہے کہ جس نے بھی ظلم کیا خدرت نے ناصف اس کو مٹایا بلکہ خدرت نے اس کو نابود کر کے اس کو مٹا دیا تو ظلم کرنے والوں آج وقت تمہارا ہے مگر تیار ہو جاؤ جب خدرت تم کو فنا کر دے گی جب خدرت تم کو مٹا دے گی تمہارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا انشاء اللہ و تعالی اور ہم اس حکومت کو بچانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہم کو مارنا چاہتے ہیں تو ضرور ماتیے بلکہ بی جے پی ہم کو بتا دے کہ بھارت کے کس جگہ پر مارنا چاہتے ہیں میں نرندر موڈی سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ بھارت کے پرائی منسٹر ہیں آپ کا منسٹر کہتا ہے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارنا ہے میسٹر پرائی منسٹر گولیوں سے یا آپ کی طاقت سے ہماری سبانے خاموش نہیں ہو سکتی ہیں آپ کے بیانات سے آپ کے ڈرانے سے اب ہم پیچے اٹنے والے نہیں ہیں ہاں خالی ہماری موت ہم کو خاموش کر سکتی ہے مگر ہماری موت بھی انشاء اللہ و تعالی ایک پیغام دے گی ایک جو جہد کا پیغام دے گی ہم دنیا سے جائیں گے ہمارے جنازے اٹھیں گے مگر یاد رکھو ہم دنیا کو ایک نئی حیات دے کر جائیں گے اب یہ وقت میرے بھائی لڑنے کا ہے اتجاز کرنے کا وقت ہے اور پورے عزت اور اترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ فقر کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اس رائے میں ساتھ دیجئے کوئی کامپرمائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یقینا ہم ہر ایک کا ساتھ دے کے آئے ہیں میں شکر گزاروں کہ ہمارے دلیت بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ہندو بھائی ہمارے ساتھ ہیں یہ لڑائی صرف مسلمانوں کی نہیں یہ لڑائی بھارت کے فیوچر کی رائی ہے اگر آج ہم ملک کو نہیں بچائیں گے تو یہ ملک یہ کنٹری ایک فاشس ملک بن جائے گا یہ ملک ریلیجن کی ڈیورسٹی ختم ہو جائے گی اور ایک ریلیجنس کنٹری بنے گا میں پھر سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے آ کر اس جلزے میں شرکت کی اور میں پھر سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے آنے میں دیری ہوئی آپ دوام کا شکریہ بہن اور بھائیوں چاند ستاروں جیسے چمکتے دمکتے زیورات آپ کا انتظار کرتے ہیں ایم ایس جویلرز کی شروعوں پر کوئے ترکی سنگپور کلکتہ اور ممبئی کی شاندار ڈیزائنز کے بہترین زیورات آپ کے انتظار میں حسینہوں کے حسن کو کرے دوبالا نائن ون سکس حال مارک جویلری ایم ایس جویلرز کی زیورات بازار سے کم دام میں ایم ایس جویلرز اپوزیٹ اپولو ہسپیٹل حیدر گڑا بشیر باغ حیدر باغ